نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں خبر اترا کھنڈ اور میں ہوں آشیش تیواری ایک بہت چرچت اور بہت سینئر پورو آئی ایس کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں لگتی ہے اور جب خبر لگتی ہے اس کے بعد اس چوری کے بارے میں کوئی بھی مو کھولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے آخر ایسا کیوں ہے کہ کروڑوں کی یہ چوری ہوتی ہے ایک بڑے قدہ ور پورو آئی ایس کے گھر میں ہوتی ہے اور اس کے بعد چوری کا پتہ لگنے کے باوجود کوئی اس بارے میں مو کھولنے کو تیار نہیں ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ جو چرچائیں چل رہی ہیں اس کے بعد کیا کچھ سامنے نکل کر آیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن ضرور دبا لیجے گا اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا مد بھولیے گا دراصل سوشل میڈیا پر پچھلے دو تین دنوں سے ایک خبر تیار رہی ہے یہ خبر بتاتی ہے کہ اتر پردیش کے پورو قدہ ور آئی ایس کے گھر میں چوری ہوئی یہ گھر کہیں اور نہیں اترا کھن میں ہی ہے پہلے خبریں آئیں کہ اترا کھن کی رازدھانی دہرادون میں اس پورو آئی ایس کی ایک بڑی کوٹھی ہے جس میں چوری ہوئی ہے دھیرے دھیرے تصویر تھوڑی اور صاف ہوئی اور اس کے بعد پتا چلا کہ پورو آئی ایس کی کوٹھی دہرادون میں نہیں بلکہ نینیتال کی ایک جگہ پر ہے نینیتال زلے میں یہ کوٹھی ہے اور اس کوٹھی میں اس پورو آئی ایس کا آنا جانا بھی اکثر لگا رہتا ہے اس کے پریوار کے لوگ بھی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اب اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو خبریں آنی شروع ہوئیں اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس پورو آئی ایس کے گھر میں تقریباً پچاس کروڑ کے آس پاس کے سامان اور نگدی کی چوری ہو گئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی چوری کی بات اگر سامنے آ رہی ہے اس کے دعویٰ کیے جا رہے ہیں تو کوئی مقدمہ کوئی ایف آئی آر کوئی شکایت چوری کی کوئی رپٹ کہیں لکھائی گئی ہوگی اترہ گھن پولیس کے پاس ایسا کوئی معاملہ پہنچا ہوگا سوشل میڈیا پر لوگوں نے اس بارے میں پوچھنا چرچہ کرنا شروع کیا پوچھا جانے لگا کہ کیا اس بارے میں کوئی شکایت ننیتال پولیس کو ملی ہے یا پھر اترہ گھن کے کسی اور پولیس تھانے میں اس کے شکایت کی گئی ہے بہت کھوجبین کے بعد دی یہ پتہ نہیں چل پایا کہ کیا اس بارے میں کوئی شکایت کی گئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ دھیرے دھیرے شاند ہونے لگا لگا کی چونکہ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے مقدمہ درج نہیں کرائے گیا ہے لہٰذا اس پورے معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا لیکن اب ایک بار پھر سے یہ مسئلہ چرچاؤں میں آ گیا اس کی وجہ ہے لکھنو سے چھپے ایک اکبار کی کٹنگ دراصل لکھنو سے ایک اکبار چھپا اور اس میں اس چوری کا ذکر کیا گیا سوشل میڈیا پر چل رہے دعووں اور خبروں کے سہارے ہی یہ خبر ایک طریقے سے لکھی گئی ڈرافٹ کی گئی اور اسے چھاپا گیا ہے اس میں بھی چرچاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ایک بڑے پورو آئی ایس کدہ ور آئی ایس کے گھر میں چوری ہو گئی اور اس چوری کی رپٹ لکھانے والا کوئی نہیں ہے اس کے بعد اتر پدیش کے پورو مکہ منتری اکلیش یادو نے اس خبر کی کٹنگ کو ٹویٹ کیا اور ایک طریقے سے چھٹکی لی اس خبر پر اس خبر پر جب اکلیش یادو نے چھٹکی لی اس کے بعد پھر سے ایک بار اترہ کھن میں اسے لے کر چرچائیں شروع ہو گئی اور اس کے بعد جو تصویریں یا پھر سوشل بیڈیا میں جو دعوے کیے گئے وہ اور بھی دلچسپ اور حیران کرنے والے ہیں پتا چلا کہ یہ پورو آئی ایس بہت کدہ ور رہے ہیں یوگی سرکار میں ان کا قط اتنا بڑا رہا ہے کہ خود مکہ منتری ان سے صلاح لیتے رہے اور نینی تال کی جس علاقے میں ان کا گھر ہے اس گھر میں وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اپنے پریوار کے ساتھ اور خبر یہ بھی پتا چلی کہ یہ گھر انہیں کسی بڑے شخص نے کبھی گفٹ کیا تھا حالانکہ ان دعووں میں کتنی سچائی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ کوری کلپنائے بھی ہو سکتی ہیں کوری دعوے بھی ہو سکتے ہیں لیکن سوشل ویڈیا پر تمام اس طریقے کی چرچائیں واتس اپ گروپوں میں چل رہی ہیں خبریں آنے لگیں کہ بھائی اگر اتنی بڑی چوری ہو گئی تو اس چوری کی رپٹ اس پورو آئی ایس نے کیوں نہیں لکھائی اگر اس کا جو کمایا ہوا اس کی ہارٹ ارنڈ منی تھی اس کے خون پسینے کی کمائی تھی اور اگر وہ لاکھ دو لاکھ بھی تھی تو اس کی رپٹ پورو آئی ایس صاحب ضرور لکھاتے لیکن اب تک یہ نہیں پتا چل پایا کہ آخر اس کی رپٹ کیوں نہیں لکھائی گئی کیونکہ پولس سے بھی اس بارے میں جب یہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پولس کے بارے پولس کے پاس بھی اس طریقے کی کوئی رپٹ کوئی شکایت کوئی مقدمہ اس تک نہیں پہنچے تو اب قیاس یہ لگایا جا رہا ہے اس کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایسا دھن تھا جسے چھپانا بھی مشکل ہے اور جتانا بھی مشکل ہے پہلے کسی طریقے سے چھپایا جب چوری ہو گیا تو اب جتانا مشکل ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے سوال یہ بھی ہے کہ یہ کسی خاص شخص کا پیسہ تھا جس کو یہاں پر سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا یہ تمام چرچائیں ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوری کلپنائیں بھی ہو سکتی ہیں کورے دعوے بھی ہو سکتے ہیں ان میں کیا سچائی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن سوشل میڈیا پر جو چرچائیں چل رہی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یوپی کے اس پورو قدعور آئی ایس کے گھر میں بڑی چوری ہوئی بڑی چوری ہوئی تو ہوئی جس گھر میں ہوئی وہ کسی خاص شخص نے اس کو سالوں پہلے گفٹ کیا تھا اور اس گھر میں چوری ہوئی تو ہوئی اس کے بعد اس کی کسی نے رپٹ تک نہیں لکھائی یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور تب بھی جب اکلیش یادو جیسا نیتا اس پورے مسئلے پر لکھنو سے چھپے ایک اکبار کی کٹنگ کو شیئر کرتا ہے اور تنج کستا ہے اس کے باوجود اگر چپی بنی ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بڑا راج تو نہیں تھا کہ اسے چھپانے کی کہیں کوشش ہو رہی تھی اور اترا کھنڈ ان کے لیے سیف آوس کی طرح کام کر رہا تھا اترا کھنڈ میں اسے اس طریقے سے چھپایا گیا تھا کہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آسکے آج فیلال اتنا ہی اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا بیل آئیکن ضرور دبائے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو ضرور کریے گا بیئے گیا تو پیج کو فالو ضرور کرتے ہے موسیقی